پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے مشہور و مروف اداکار آبد علی آج کل شدید بیمار ہے ان کو جگر کا عارضہ لاحق ہے اور جمعے کے روز ان کو کراچی کے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ٹی وی کے مشہور اداکار آبد علی 17 مارچ 1952 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 67 برز ہے اور آپ کو بچپن ہی سے کہانیاں لکھنے اور پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا آپ نے اپنے کیریر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور پھر آپ لاہور آ گئے اور یہاں آ کر 1973 میں ڈراما سیریل جھوک سیال میں نظر آئے 1993 میں آپ نے اپنی ڈریکشن اور پروڈکشن میں ڈراما سیریل دشت بنایا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈرامے ڈریکٹ کیے جن میں مشہور نام ہیں دوسرا آسمان ڈراما سیریل سہیلی ماسی اور ملکہ وغیرہ شامل ہیں آپ نے بہت سارے ڈراموں اور فلموں میں اداکاری بھی کی آپ کا مشہور ڈراما جس سے آپ کو شہرت ملی وہ ڈراما سیریل وارس تھا جو 1978 میں ریلیز ہوا اس کے علاوہ درجنوں کامیاب ڈراموں میں آپ نظر آئے اس وقت بھی پاکستان کے مختلف چینلوں پر آپ کے ڈرامے آن ایر ہیں جن کے نام ہیں دل کیا کرے میرا رکھ وارس اور رم سے عشق وغیرہ آپ نے دو شادیاں کی اور آپ کی دونوں بیویوں کا تعلق شو بھی سے ہے پہلی بیوی کا نام ہے ہمیرا علی دوسری کا نام ہے رابیہ نوڈی آپ کی تین ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک پاکستان کے سوپر موڈل جس کا نام ایمان علی ہے اور دوسری بیٹی سنگر ہے جس کا نام رحمہ علی ہے اس وقت عابد علی صاحب لیاکت نیشنل ہاسپیٹل کراچی میں زیرے علاج ہے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز ان کے صحیح دیابی کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا یقیناً آپ پاکستان کے لیجنٹ آرٹسٹ ہیں اللہ پاک عابد علی صاحب کو جلد از جلد مکمل صحیح دیاب کرے آمین دوستو آخر میں ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر لیں شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان سند آفا